بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حافظ محمد راشد اور ہم آپ کو موڈرن کرو فارمنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں آج میں بات کروں گا ویدر کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے کیونکہ کچھ دوستوں نے جو نا ان کی کارٹن والی کپاس والی جو نا زمین فری پڑی ہے یا انہوں نے جو نا رنونی وغیرہ اس کی کر دی ہے اور وہ اب لگانے کے اس میں اور بیس سنجھیں بیس اکتوبر بھی ہو چکا ہے کل بیس ہے آج میں انیس کو بات کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے موسم کا ایک ہے اگر ویدر کی بات کی جائے آگے موسم جو نا آپ کا بارشیں نہیں ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے کچھ دوست پریشان ہوتے ہیں کہ ہم لگیں اور اس کی جو نا آہ مطلب گندم اپنی جو نا آہ ڈریل کریں یا اس کو چھٹا کریں یا جس طرح بھی اپنی کاش سٹارٹ کریں پیچھے سے بارش نہ ہو جو تھوڑا سا پھر جرمینیشن کا مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو اب ٹیمپریچر ہے وہ لو ہے اور جو بارشوں کی صورتحال ہے جو دو یا تین دن یہ جو بارشیں رات میں ہوئی ہیں ان ایکسپیکٹڈ تھی اتنا اس پہ وہ نہیں تھا لیکن وہ ہو گئی آگے جو ٹیمپریچر آپ کا جار ہے ستائیس اکتوبر ستائیس اٹھائیس اکتوبر تک یہ بالکل اس میں بارشیں نہیں ہیں اور اس کے دو تین دن پھر بارش کے امکان ہے لیکن وہ کم ہے دس سے پندرہ پرسنٹ چانس ہیں وہ اس میں آپ کو جو ہے نا یہ بارش آ سکتی ہے پنجاب کی میں اگر بات کروں تو اور ٹیمپریچر ویسے صحیح اور جہاں پہ زمینیں زیادہ فری ہیں وہاں پہ آپ بیس اکتوبر تو میں نہیں کہوں گا لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا پچیس اکتوبر سے نا آپ گندم کی کاش جو ہے نا کر سکتے ہیں اور کا تاکہ جو ہے نا ہم ایک اچھی پیداوار لینے والے بن جائیں اور جو جس طرح پہلے بھی بتا ہے زمین کی اچھی تیاری کرنی ہے اور جو ہے نا ڈی ای پی اس کو اوپر ڈالنی ہے تاکہ جو ہے نا بیسکلی ڈی ای پی اوپر ڈالنے کا مقصد یہ تو ہے کہ اس کی جاڑ جڑے زیادہ گہری نہیں جاتی ہوتی ہم تو اس لئے اس کو کہتے ہیں ڈی ای پی اوپر دیں تاکہ جو نا یہ جو خوراک آپ ڈی ای پی ہے فاس فورج جس طرح اتنا زیادہ آہ مہنگئی ہو چکی ہے وہ جو آپ خوراک دیں وہ سو فیصد آپ کے پودے کلو گے اور جب وہ سو فیصد آپ کے پودے کو ایویلیبل ہوگی تو وہ آپ کو وہ پودے بھی ایک اچھی پیداوار دے گا تو ڈی ای پی آپ اوپر اس کو ڈالیں اور جو موسم کے حالات ہیں موسم ٹھیک ہے اگر کئی مثال طورہ آپ نے بجائی کر بھی دی ہے بجائی کر دی اور اس کے تقریباً کوئی آٹھ دس گھنٹے بعد یا چار گھنٹے بعد بھی بارش آ جاتی ہے زیادہ نہیں ہوتی تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا یہ جرمنیٹ کر جاتا ہے جرمنیشن ہو جاتی ہوگا ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا اور آپ کوشح یہ کریں اپنا جو سیڈ ہے اس کو ٹریٹ کر کے زہر کر کے ضرور لگے تاکہ جو ہے اس کے جرمنیشن میں مسئلہ بھی نہ ہو اور جب آپ سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے لگیں گے تو وہ ایک صحت مند پودا جو ہے نا اگے گا اور اس میں جو نا اس میں قوات مدافعت ہوگی جو آگے ڈیزیز سے بیماری سے لڑنے والا ہوگا تو کوشح یہ کریں سیڈ کو ٹریٹ کر کے لگے تاکہ ہم ایک اچھی پیداوا لینے والے بن جائیں شکریہ